اللہ و لولا قوت اللہ بللہ علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رم العالمین والصلاة والسلام والتعریت والاکرام اللہ سید اسلیمہ فی الوجود سرلا فی کل موجود ان النکتت تاہرت الوجود الخاتم اللہ سبق الفتح لما الغلق صاحب اللہ علی ذرندے و مقام المحمود المقنن الحق بالحق ابل قاسم محمد والی طیبین التاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالیٰ فی محکم الكتاب الحقیم وَهُوَا أَسْلَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَاقِ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَالَيْهُ صَلَّمُ حُسَيْنُ مِنِّي وَعَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ سَلَوَا وَرْمَحَمَّدَوَا احزان محترم بغیر کسی تمہید کے سو مسلے کے اب تک آپ شہزادی کو ان کے لال کا پرسا دے رہے ہیں ربط مسائب کے لئے سب دو جملے شفیع رزر مزرمین رحمت اللی العالمین وارث کائلات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ کہہ رشاد اکرامی ہو رہا ہے میرا حسین مستح ہے اور میں اپنے حسین سے ہوں بڑی مشہور حدیث ہے جس کو آپ نے صبح و شام سنا ہے مسلسل سنتے رہتے ہیں حدیثوں ہر ایک کی پہچان ہوتی ہے ہر ایک نہ کسی نہ کسی سے کوئی رشتہ ہوتا ہے عزائز سے بات ہے بغیر وسیلے کے انسان کی شفاعت نہیں ہو سکتی وسیلہ ہی دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے اب زمانے والو یہ بتاؤ کہ میں نمبر نے جو یہ حدیث فرمائی کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں اپنے حسین سے ہوں حدیثوں اگر پوری تاریخ اسلام کو ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو کلو شیئر جوہ الاصلے ہر شیئر اپنے اصل کی طرف پڑھ کر جاتی ہے آدم سے پوچھا تمہاری پہچان کیا ہے کہ آنا من المحمد موسیٰ سے پوچھا تمہاری پہچان کیا ہے کہ آنا من المحمد بہت توجہ کہ آنا من المحمد ابراہیم سے پوچھا کہ آنا من المحمد داؤس سے پوچھا کہ آنا من المحمد موسیٰ سے پوچھا کہ آنا من المحمد ابراہیم سے پوچھا کہ آنا من المحمد داؤس سے پوچھا کہ آنا من المحمد کعبے سے پوچھا کہ آنا من المحمد کاؤسر سے پوچھا کہ آنا من المحمد سبیل سے پوچھا کہ آنا من المحمد انزان سے پوچھا کہ آنا من المحمد توریس سے پوچھا کہ آنا من المحمد انجل سے پوچھا قرآن سے پوچھا انجل سے پوچھا فرج سے پوچھا مزاج سے پوچھا نماز سے پوچھا روضے سے پوچھا ーん سے پوچھا کہ عنامین المحمل طورہا کے پشریہ سے پوچھا عنامین المحمل پوری دنیا محمد تپیٹھانی جاتی ہے محمد حسین تپیٹھا لے جا اگر حسین نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا حسین عظمت اور ثبات کے پروردگار اے عیسیٰ اے آدم کے وارش حسین تُژ پہ سلام اے نوح کے وارش حسین تُژ پہ سلام ابراہیم کے وارش حسین تُژ پہ سلام اے بشری تعمال حسین تجھ پہ سلام اے کانات کے ولی حسین تجھ پہ سلام اے عظمتوں کے سب سے اوچھے منارے حسین تجھ پہ سلام عدیس ہو صبح سے لے کے رات سے لے کے اب تک شہزادی کی بارگاہ میں پرسا دے بس جو وقت دیا گیا ہے اسے میں آپ کی زہمت تمام کر دیں مجھے پتہ ہے کہ اس طرح کی تقریریں کتنی دیر ہوتی ہیں اے زداروں ہمارے نوجوان یہ کہیں جاتے ہیں بھی تو اس طرح نہیں بیٹھتے یہ حسین کے ازادار ہیں ان کا بیٹھنا یہ بتا رہا ہے کہ تازیہ دار اور ہے ازادار اور عزیزوں بس میں نے آپ کی زہمت تمام کر دی سوچیں آپ غور کریں صبح رات سے لے کے اب تک یہ ہماری ماں بہنیں یہ جوان یہ بھوڑھیں یہ سوارے شہزادی کو پرسا دے رہیں ابھی جلوس ختم ہو جائے گا آپ حضرات اپنے گھروں کو چلے جاؤ گے سکون کی نیند سو جاؤ گے اور بڑے آرام سے شام کو اٹھو گے فرش ہو جاؤ گے کبھی کسی علم کے سائے میں کھڑے ہو کے سوچا کرو وہ دکھیاری ماں جو رات سے آئی ہے اور اب تک کبھی اس کوچے میں کبھی اس کوچے میں کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں کبھی یہ سوچا ہوتا کہ حسین کی ماں کو چہل کب ملے گا کبھی یہ سوچا کرو اے عزادارو ابھی چلے جاؤ گے آپ کو سکون مل جائے گا لیکن حائرِ حسین کی دکھیاری ماں کسی دنیا کے کسی گوشے میں کسی آج کی ڈیٹ میں نہ جانے ہندوستان اور دنیا کے ہر گوشے میں کتنے جلوس ہیں زہرہ ایک ہی جگہ نہیں جاتی ہر جلوس میں جاتی ہے ماتندار کو دیکھتی ہے دست دعا بنل کرتی ہے اے اللہ انہیں سلامت رکھنا اے اللہ ان مجموع کو سلامت رکھنا اے اللہ اگر یہ ہوتے تو میرا حسین مارا نہ جاتا اے عزادارو میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی بسرزیدو اتنا اندازہ لگاؤ جب آپ کا جلوس راہ آپ کی شبہ داری رات میں شروع ہوئی ہے اسی وقت سے جنت البقی ٹوٹی ہوئی مزار سے ایک بی بی اٹھی ایک ہاتھ کمر پر کھا دوسرا ہاتھ پر کھا شام کی جانب گئی زینہ بھوٹ چرے ماجائے کا ماتم آرہا اے زینہ بھوٹ چرے ماجائے کا ماتم کرنے ہم آگئے ہیں اے عزادارو مقاتل کہتی ہے ایک مرتبہ بی بی نے جناب زینب کو لیا اور جب جناب زینب کو لے لیا تو حسین کی محلے ہاتھ کو جوڑ کے ایک جملہ کہا اے امہ یہ کافلہ بغیر سکینہ کے اچھا نہیں لگتا اے امہ یہ کافلہ بغیر سکینہ کے اچھا نہیں لگتا اے عزادارو یہ بی بیاں اٹھیں اور اٹھنے کے بعد رات سے آپ کے ساتھ ہیں ایک جملہ آپ سے کہوں امہاری آپ کے سامنے ہیں تابوت آپ کے سامنے ہیں غازی علم کا آپ کے سامنے ہیں غازی علم پرچھم آپ کے سامنے ہیں لیکن جب ان جلوسوں کے پاس ان تورکات کے پاس اگر ساڑھے تین سال کی بچی کو دیکھا کرو نہ تو کتنی دیر عابوت کے پاس یا علم کے پاس لجایا کرو ہو سکتا ہے سکیلا ترائی زیب آئی ہو اے چاچا سب لٹا کے آئی ہو اتنی دیر علم کے پاس نہ جایا کرو یہ دعا مانگا کرو اللہ تمہاری بچیوں کو سلامت رکھے بس ہزادار و مقاتل کہتی ہے جناب زینب نے تناب شہزادی نے جناب زینب کو لیا بی بی سکھینا کو لیا اور آنے کے بعد رات سے جہاں تک آپ شبہداری کر رہے نا اس وقت سے بھی یہ بی بیاں آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں جہاں بیٹھے ہو سمحال کے بیٹھنا جہاں کھڑے ہو سمحال کے رہنا جہاں جس گوشے میں بیٹھو بہت سمحال کے رہنا تمہارے سعاد یہ حسین کی دکھیاری ماں یہ حسین کی دکھیاری بہن یہ حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ کافلے میں ساتھ ساتھ جمنا سننا اے ازادارو زاکر نے فضائے پڑھنا شروع کیا بچی چپ رہی توجہ بچی چپ رہی زاکر نے مسائے پڑھنا شروع کیا ایک مرتبہ آپ نے رونا شروع کیا آپ اپنی قیمتوں کو پہچانے آپ اپنی شدیتوں کو پہچانے بچی نے رونا شروع کیا ظاہر سی بات ہے آپ دیکھیں جب بڑوں کی گود میں بچے ہوتے ہیں تو بڑے چھوٹے دے دکھائی دیتے ہیں اگر بڑا بیٹھا بھی رہتا ہے بچہ کھالا بھی ہو جاتا ہے تو بھی بچے کو مجموع نہیں دیکھتا ایک مرتبہ زاکر نے مسائے پڑھنا شروع کیا اب جب مسائے پڑھتے پڑھتے آپ رونے لگے ایک مرتبہ پانچ سال سی سال کی بچی سال تین سال کی بچی اٹھی اٹھنے کے بعد کبھی عورتوں کی طرف دیکھتی ہے کبھی مردوں کی طرف دیکھتی ہے کبھی اممہ کا چہرہ دیکھتی ہے کبھی دادی کا چہرہ دیکھتی ہے ایک جملہ کہتی اممہ اتنا بتا کیا میرے بابا کی طرح ان کا بابا مارا گیا نہیں لو نہ دادہ دادہ اتنا بتا اممہ کیا میرے بھائی کی طرح ان کا بھائی مارا گیا اے اممہ کیا میرے اسغر کی طرح ان کا اسغر مارا گیا اے اممہ اتنا بتا کیا میرے اگبر کی طرح ان کا اگبر مارا گیا اے اممہ اتنا بتا کیا جیسے میرے تادیاں لے لگے کیا ان بیبیوں کو تادیاں نہ لگا اے اممہ اتنا بتا جیسے میرے اچھادر چھنی کیا ان کی اچھادر چھنی زہرا ہاتھ رکھ کے کہتی نہیں بیٹا ایسا کچھ نہیں ہوا تو بچی پنڑ کے کہتی اے اممہ تو پھر یہ اتنا رو کیوں رہے توجہ اے ازادہ رو پھر پوچھا بچی نے اے اممہ یہ رو کیوں رہے کہا سکینہ یہ تیرے اکبر کا ماتا یہ تیرے ازائل کا ماتا جلا ہوا دامن اٹھایا کربلا کا رو کیا اے بابا اگر یہ ہوتے تمہار چاہنا لگا اے اممہ اگر یہ ہوتے سکینہ لڑتی نہیں بی بی آتی دعا کرتی ہر جلوس میں موجود ہر مکام پہ موجود مسائب ہو گیا جادارو اسیر ہو گیا اہلِ بیت اس مندل پہ پہنچے کہ جہاں پر ادھر قیدی قید خانے میں جانے کو تیار ہے ادھر سے یزید کی بی بی ہندہ اور اس کی بیٹی رملہ اپنے گھر سے چلی ان قیدیوں کو دیکھنے کے لیے محل اور دربار محل اور قید خانے کے بیچ میں جیسے ہندہ اور رملہ پہنچی ایک مرتبہ یزید کی بیٹی رملہ اپنی ماں ہندہ سے کہتی اممہ ہم قید خانے میں باہت میں جائیں گے اے اممہ اتنا بتا یہ ششماہے کا سر جو لوگ کے نیزہ پر ہے بتا جس وقت اس کا سر کاٹا گیا اس کی ماں موجود تھی یا مر گئی تھی اے ازادارو بچی پرے شکا مجھے نہیں پتا اس بچے کی خطہ کیا جمنا سنو کہا اس بچے کی خطہ کیا ہے کہا اممہ میں قید خانے میں بعد میں جاؤں گی بابا سے کہو یسر مجھے دلا دے صاحبے اولاد ہو بابا سے کہو یسر مجھے دلا دے اے ازادارو سنو گے تمہاری گودے آباد رکھیں تمہارے ارمان بلند رہیں ازادارو بہت اتنا کہنا تھا ایک مرتبہ حکم ہوا حکم ہونے کے بعد ششماہے کا سر اترا رملہ نے اپنے ہاتھ میں لیا لوگ دربار کی طرف جانے لگے قید خانے کی طرف جانے رملہ نے معصوم بچے کا سر لیا اپنے محل کی طرف جانے لگی بس ازادارو جمنا میں نہ سننا جہاں جہاں تک آباد پہنچ جائیں بس امیلو پرچہ شہزادی کو دینا ایک مرتبہ معصوم ازادارو دربار میں داخل ہونے والے ہیں اماریوں سے بی بیاں اتر آئی ہیں قید ہو کے بی بی جا رہی ہے سکینہ زینب کی انگلی پکڑے جملہ سننا زینب کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں ایک مرتبہ نوکہ لیدہ سے بھائی کا سر اترا زینب کو زینب نے مندر کو دیکھا سغرا نے اپنے بھائی زینب سکینہ نے اپنے بھائی اصغر کو دیکھا وہ ایک مرتبہ زینب کو چہرے کے دار کہتی اممہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ رہو میں اپنا بھائی کے ساتھ ہوں اے اممہ آپ کا بھائی میرا بابا حسین ہے آپ اپنے بھائی کے ساتھ رہو میں اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی ہوں رملہ سر لے کے اصغر کا آگے آگے چلی سالے تین سال کی بچی پیچھے پیچھے چلی جیسے ہی رملہ کی بیٹی رملہ ایک مرتبہ سر کو لے کے اپنے گھر میں پہنچی چاہتی ہے کہ اس سر کو ایک مقدد جگہ پر رکھیں وہ دربار میں داخل ہوئی محل میں داخل ہوئی بچی چوکھٹ پر رکھ گئی ایک مرتبہ ہندہ کہتی نہیں ایسا نہ کرنا اے رملہ ایسے نہ کر کہا کیوں کہا قیدیوں کے سر ہے مقام پر نہ رکھ کیا تر رہو کہا قیدیوں کے سر ہے عالی مقام پر نہ رکھنا اس مقام پر نہ رکھنا جہاں ہماری تمنا ہے ماں نے گہوارہ بنایا تھا ایک مرتبہ رملہ کہتی اممہ اس گہوارے میں سر کو رکھ دے اس لیے کہ نجانے کہاں کا معصوم ہے نجانے کس گھوٹ کا پھلا ہے نجانے کس بستی سے آیا ہے نجانے کس مصیبت میں مارا گیا ہے نجانے اس کی ماں موجود ہی نہیں تھی نجانے اسے دودھ ملا ہے نہیں ملا نجانے اسے پانی ملا ہے نہیں ملا اے اممہ اس گہوارے میں رکھ دوں پسٹنا کہنا تھا ہندہ نے کہا رملہ ایسان نکار اس سر کو اس گہوارے میں رکھ کہا اممہ آخر وجہ کیا ہے ارے کہا اس کو میں نے حسین کے ازغر کے لئے بنایا نہیں رونات عزدہ رب کہ حسین کے عزدہ رب کے لئے بنایا عزدہ رو جملہ سمحال کے سننا اب سوچو بچی پہ کیا گدر گئی ہوگی ایک مرتبہ کہا میں نے رب آپ کے عزدہ رب کے لئے بنایا سالے تین سال کی بچی ایک مرتبہ جو گھٹ سے بولی رب لا اپنی براد پوری کر لے عزدہ رب تیرے گھر پر آ گیا اے رب لا اے ہندہ میرا بھئیہ تیرے گھر کچھ چل کے آیا اتنا کہنا تھا ایک مرتبہ ہندہ ملی ملنے کے بعد چیزی بیٹی تم کون ہو سنو گے جملہ کون ہو تم تم اپنا رشتہ اس بچی اس سے بتا رہی ہو اور تم یہ کہہ رہی ہو اپنی مراہد پوری کر لے یہی اصغر ہے میں اسے نہیں مانتی کہ میرا حسین مدینہ میں ہے میری شہزادی مدینہ میں ہے اے عزدہ رب جملہ سنو بس اتنا اہم بھرا جملہ سنا چیخ مار کے بچی چوکھٹ بگر گئی ہندہ تجھے پتا نہیں میرا بابا جائید ہو گیا عجر حمالاللہ ہو گئی ملیس تاریخ اتی ہے وہ وقت بھی آ گیا ایک مرتبہ ہندہ آگے بڑھی آگے بڑھنے کے بعد کہتی بی بی اگر تُو واقع حسین کی بیٹی ہے تو تُس سے کچھ سوال ہے بس آخر مندل ہے تُس سے کچھ سوال ہے کہا سوال کیا ہے کہا اتنا بتا اتنا بتا حسین کے بیٹے کتنے تھے بس ازاداروں میں نے ذہب تباب کر دی حسین کے بیٹے کتنے تھے حسین کی بیٹیا کتنی تھی ایک مرتبہ آواز دی کہا حسین کا پہلا بیٹا ہاتھوں بے ہاتھ کڑیا پہرو بے بیڑیا کمر میں لنگار کہا حسین کا دوسرا بیٹا نوکے نیزا پا جس کے کلے جیسے میرا بابا کتنا بڑا کلے جا تھا سکینہ کا ازاداروں کا حسین کا تیزنا بیٹا تیرے گہوارے میں حسین کی دو بیٹیا ایک تیرے دربار میں ایک مدیلے میں اے بابا ہو گئی ملیس ہو گیا گریہ کافلہ دربار میں داخل ہونا چاہتا ہے آیت اللہ سنجانی کہتے ہیں کہ یزید نے سات در بنائے تھے قید خانے میں دربار میں داخل ہونا چلیہ علی کی بیٹی جلوس لے کے آئے ہونا مولا تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے مولا بانیان جلوس کو سلامت رکھے مولا ان عورتوں کو سلامت رکھے مولا تمہارے گھر آباد رکھی اے مولا سال بر کی زمانہ دلا کے جانا زینب آئی ہے اے مولا سال بر کی زمانہ دلا کے جانا اکبر آیا ہے ازاداروں جبلہ سنو گے بیک مرتبہ سات در بنا کر رکھا تھا علی کی بیٹی پہلے درواز پر پہنچی قربالا کا رکیہ اون وحمد ماں اسلام بچانے جا رہی ہے بیٹا دعا کر سلامتی سے گدر جائے علی کی بیٹی دوسرے درواز پر پہنچی قربالا کا رکیہ اکبر ماں کے لیے دعا کر سلام بچانے جا رہی ہوں علی کی بیٹی تیسرے درواز پر پہنچی بھائیہ حبیب ارے بڑے ارمان سے لائے تھے علی کی بیٹی چوتھے درواز پر پہنچی آواز دی اون وحمد علی کی بیٹی پانچویں درواز پر پہنچی بھائیہ باس جمعہ سننا علی کی بیٹی ساتویں چھٹے درواز پر پہنچی بھائیہ حسین علی کی بیٹی ساتویں درواز پر پہنچی تابِ زبتِ زینب توٹا آیت اللہ زنجانی کہتے ہیں نجب کا رکیہ بابا شامِ غریبہ کا وعدہ یاد ہے لا اے بابا آگئی علی کی بیٹی بس ازاداروں دربار میں داخل ہوئی جیسے ہی کہا بابا شامِ غریبہ کا وعدہ یاد ہے آیت اللہ زنجانی کہتے ہیں زینب دربار میں آئی زندان میں آگئی اندھیرے میں زینب آگئی ہے خرابے میں زینب آگئی ایک مرتبہ کا بابا ناد علی انوز حلن جائے اے بابا بچانے والا کو جمعہ سنو بس ملیس ختم ہے ایک مرتبہ کا بابا آواز دی اے ازاداروں علی آئے ایک مرتبہ زینب نے دیکھا دیکھنے کے بعد کا بابا آگئے کہاں بیٹا آگیا جمعہ بہت توجہو اگر تمہاری گودوں میں بواسوم بچیاں بیٹھی ہو تو اپنی گودوں کو ہٹا دینا کہیں دکیاری مادے کے رولے للگے اے ازاداروں بس مقادل آواز دے رہی ہے ایک مرتبہ زینب سے علی نے کہا بیٹا ایتنا بتا میرے لال کے سینے فصول والی سکینہ اس ادھیرے میں کہا ہے بس قیدیا ملیس پردی میں نے بتا اس مجمع میں میری سکینہ کہا ہے کہا بابا یہ لیلہ ہے کہا بابا یہ امہ فروا ہے بابا یہ قریز ہے کہا بابا یہ سکینہ ہے کہا بابا ساری چیزیں بتا ڈھالی کہا بیٹا بتا میرے لال کے سینے پر سونے والی سکینہ کہا ہے جملہ سنوگے نا ایک مرتبہ زینب نے کہا جو اپنے سر کو جھکا کے گھٹنوں میں بیٹھی ہے نا اسی کو سکینہ کہتے ہیں جملہ سنوگے بس ایک مرتبہ اسی کو سکینہ کہتے ہیں علی آگے بڑھے بڑی پیار سے کسی نے قید خانے میں یتیمہ کو پہلی بار اٹھایا ایک مرتبہ اٹھایا بدن کو حرار محسوس ہوئی کوئی اپنا آگیا ایک مرتبہ آباد دے کے بچی کہتی ہے دادا آبائے ہو جب کچھ نہ بچا پردی میں لیسہ زادہ رو اے دادا آبائے ہو جملہ سنیا گا بس دادا ایک جملے سن لو بس احمد آپ کی تمام ہے ایک مرتبہ باہوں میں باہر ڈال کے کہتی ہے اے دادا میرا اکبر مارا گیا میں شکوا نہیں کروں گی اے دادا میرا قاسم مارا گیا میں شکوا نہیں کروں گی اے دادا میرے بابا کے گلے پہ خنجر چلا میں شکوا نہیں کروں گی اے دادا میری چادر چھنی میں شکوا نہیں کروں گی اے دادا مجھے تازیانے لگے میں شکوا نہیں کروں گی اے دادا میں اسیر ہو گئی میں شکوا نہیں کروں گی اے دادا میں دربدر کی ٹھوکر کھا کے آئی شکوا نہیں کروں گی اے دادا نجانے مظالم کی ہوت ہو گئی شکوا نہیں کروں گی اے دادا میں کب سے پیاسی ہوں شکوا نہیں کروں گی اے دادا مجھے کوئی شکوا نہیں ہے لیکن تھا بس یہ جملہ سن لو روتے گھر تک جاؤ گے دعا میں عاد رکھنا عزادارو مولا تمہیں سلامت رکھے سال بھر کی زمانت میں دے کے جا رہا ہوں بس عزادارو جملہ سنو گے ایک مرتا علی نے گھبرا کے کہا سکینہ جلدی بتا یہ بیانات نہ سنا ورنہ علی بے چیل ہو جائے گا بس اتنا کہنا تھا سکینہ نے کہا دادا ابھی تو میں نے کچھ کہا نہیں آپ پریشان ہو گئے ارے دادا مجھ سے پوچھا میں نے کس عالم میں کربلا دیکھا ہو گئی ملی سزدہ دارو بیک مرتبہ سکینہ نے کہا دادا ایک جملہ کوئی شکایت نہیں ہلی ایک شکوات یہ دادا ایک شکایت نے کہا وہ کیا کہا دادا یہاں سے نجب کتنا دور نہ رو نہ آئے میں ذمہ دھار نہیں ہوں کہا دادا اتنا بتاؤ یہاں سے نجب کتنی دور ہے اے عزادارو کربلا توجہو شام تو چھوڑ دو کربلا سے نبی کلومیٹر پر نجب ہے اور نجب سے کربلا نبی کلومیٹر پر شام کی سرحد نہیں پتا اہلِ بیت پہدل کتنے چلے جملہ سنیا گا ایک مرتبہ سکینہ کہتی دادا اتنا بتا دو کہ یہاں سے نجب کتنا دور ہے کہا سکینہ بہت دور ہے کہا بس دادا اسی بات کا تو اسی بات کی شکایت ہے ارے میری ماں زینب نے آپ کو بلایا آپ نجب سے چلے آئے میں کربلا میں اپنے بابا گا بلا دے رہی شہر میرے بابا گنگل پا غنجان اللہ خوتل اللہ حسین خبتل ہم بالکل اللہ حسین 怒رSD موسیقی